اسلام علیکم پروگرام سپیشل ٹاک میں میاں سیفر احمان حاضر خدمت ناظرین آج کے موضوعات وہی ہیں جو کرنٹ افیرز آج کل چل رہے ہیں اور ان کے جو بیک گراؤنڈ میں جو معاملات چل رہے ہیں جن کو میں اکثر انڈر کرنٹس کہتا ہوں جس میں ریاست کے اندر ہونے والے واقعات ریاست میں پیچھے کار فرما کو ہوتے ہیں ہمارے ہاں بے شمار ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بعض کا دکھائی دیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کچھ اور اس کے علاوہ جب بھی ہم کو بات کرتے ہیں تو ایک عدالتی فیکٹر بھی سامنے آتا ہے بہت سے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں اور وہ ان کا امپیکٹ ہوتا ہے پوری سیاست پر پوری ریاست پر پورے ملک پر اور اچھے برے فیصلے قوم و ملکوں میں ہوتے رہتے ہیں ہمارے ہاں خصوصی طور پر کیونکہ یہاں پہ ایک پیغام رسانی کا سلسلہ بھی ایک مدد سے چلتا رہا جس سے لوگ نالام ہی ہیں پریشان ہی ہیں سیپریشن آف پارز ایک علیہ دشو ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی ٹرائی کارٹنی آف پارز ایک بہتری نصول ہے پھر ہم کہتے ہیں جی لیسر گورنمنٹ ایک ب مارے ہاں تو بازگر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ پریکٹیکلی فور آل پریکٹیکل پرپوسیز یہ چیزیں اس کے رویس پر چل رہی ہیں تو یہ ساری باتیں آج سمجھنے کے لیے ہم نے آج ایک ایسی شرطیت کو مدعو کیا ہے دیپ انسائٹ انٹو آل دیز میٹرز آل مست آل دیز میٹرز اور ہم ان سے کوشش کریں گے اور اپنی دھیانت دارانہ رائے دیتے ہیں جیسے تو ماشاءاللہ ایڈوکیٹ سپیم کورٹ کے ہیں ایک سی ایسی آف اکسر ہیں میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور ان کی تباہ کاریاں اور تابکاریاں دور دور تک پہلی ہوئی ہیں جناب آبا باکر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آئی اپ ٹیکن لیبرٹی ہو جائے آپ کی تابکاری جو ہے ریڈیو ایکٹیو پرسنل آپ نے جو تباہ تابکاری کی بات کی ہے اب مجھے تباہ کاریوں کا مجھے بھی پتہ نہیں کچھ میں نے بھی آپ سے بہت کچھ لرن کیا ہوا ہے وہاں پی تاک میرے اندر سے نکل نہیں رہی میں کچھ دم دروت کرا رہا ہوں کہ آپ کا اثر میرے پر زائل ہو جائے آپ جب تابکاری کی بات کرتے ہیں ریڈیو ایکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو ایکڈیمک سائٹ پہ اور پریکٹیکل سائٹ جو آپ اگر دیکھیں اس کے اندر آپ کی ایک بائیو کا مسٹری بھی ہوتی ہے جو ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے آنکھیں جو ہیں آپ کے آئیکم ٹیک ٹیک ٹھیک ہے آپ کے باز وقت چہرہ ہے اس کے لذر ایسی پڑھتی ہے آپ کو بغیر بولے ہی آپ کے اندر امیشنز ایسا قدرت کا ایک ایسا کنیکٹیوٹی کا سلسل ہے تو آگا ساتھ موسٹ ویلکم ریلی ایم ریلی ڈیلائیڈی ڈیلائیڈ 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 پرسن بڑی انایت آپ کی آنے کی اچھا سپرین کورٹ کی طرف سے سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا وہ جو نیب کا ایک مسئلہ تھا پہلے اسے ایک ملتا جو تھا میں سوال بتا دوں پورا پس منظر تو پھر آپ ہی ہمیں سمجھائیں گے کہ کیا ہے انیس سو سنتالیس میں پاکستان مازے وجود میں آیا پاکستان انٹی کروپشن ایک ٹھیک ساتھ ہی آگا پھر کچھ سالوں کے بعد پاکستان سپیشل پولیس اسٹبیشمنٹ آئی جو وہ تقریباً اسی طرح کے ایک قوانین انصداد بدنوانی کے ڈیل کرتی ہیں پھر اچانک انیس سو چوہتر میں فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی ایف آئی ایکٹ آگیا پھر کچھ سالوں کے بعد ایک تصابیروں آگیا پھر وہ نیاب آگیا اچھا نیاب میں وہ لیونگ بیونڈ اسٹنسیبل مینز کی جائے اسٹیس بیونڈ مینز آگیا تو کچھ ایسے دکھائی جاتا ہے کہ قوانین پہ قوانین تو بنتے گئی تو ان کے اندر جیسے آپ آفیشل سیکرٹ سیٹ ہے تو اللہ تعالی بکشیش فرمائے رانہ مقبول صاحب اس دن ہمارے ساتھ کے پروگرام ہیں تو میں نے کہا یہ آفیشل سیکرٹ سیٹ تو ہم سنتے آئے ہیں بودھشتہ کئی دہائیاں سے ہے تو آپ گیا نیا بن گیا تو یہ باتیں بھی ہم آپ سے کریں گے تو یہ اب نیاب کا جو قانون سٹرائک ڈاؤن ہو گیا یا ترمیم میں نے ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہو گیا اس کے بنیابی کیا خد و خال تھے یا اغراض و مقاصد کیا تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بینیفشری جو تھے انہوں نے یہ ترمیم کی اور ترمیم کا دریگہ کاری سے جناب ایک تو پہلی بات یہ ہے میں لائٹر نوٹ پہ یہ بات کر رہا ہوں آپ نے جو بات کیا کہ آپ میرے ساتھ وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی جو ہے ہاں وہ بھی ڈسکس کریں گے تو آپ سمجھ کیا کہ آپ نے سیکرٹ ایکٹ بھی میرے ساتھ اس کے پیچھے اس کے سب سے پہلی ایک ہوتا ہے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے سٹیٹمنٹ ایڈ ابجیکٹکز آتے ہیں کہ ہمارے جو قوانین ہیں وہ ضروری ہے پہلے تو یہ تھا کہ وہ جو ڈاکونٹ ہوتا تھا جو سٹیٹمنٹ اور ابجیکٹکز ہوتے تھے وہ صرف سٹیٹیوٹ جو ہے اس کے سورج ہو جائے اسی کے ساتھ وہاں پہ پارلیمنٹ میں ہی رکھے جائے یا منسٹی آف جو ہماری لاؤ کی جو کی ہے لاؤ اور پارلیمنٹ وہی پہ رکھتے تھے. اب کیونکہ ظاہر ہے کورس جو ہے گروہ تھا فلا ہوئی لوگ کوئیسنز آئے کہ آپ نے یہ کیوں بنایا ہے؟ لا نیا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یا امنیمائٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بیسیکلی اس کے اوپر جو ہے اب وہ سٹیٹس میں جو ہے وہ ساتھ کورس کے ساتھ بھی شیر کی جاتی ہے؟ اور انفرمیشن جو ہے اندر آرٹیکل نائنکی اے آف ٹی کانسکیشن آف پاکستان اچھا وہ اس کو جو ہے وہ بتانا ضروری ہے اب منیٹری ہے یعنی کہ ضروری ہوگا ضروری ہے اس کے اوپر منیسٹر جو ہے وہ باقاعدہ اس کے سائن ہوتے ہیں ٹھیک وہ اس کے افجیکٹس بتاتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب صورت یہ ہے کہ اس میں جو امنیمٹ ہے اب میں تھوڑا سا بیکگرونڈ ہے ہاں ہم نے ضرور بتائی لوں کہ لوگ بہت زیادہ اس کے بارے میں کیوریس ہیں آپ کے جتنی امنیمٹس ہوتی ہیں یا لاز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس کے اندر دو چیز ہیں سب سے بڑے افجیکٹس اس کے ہوتے ہیں یا وہ بینیفیشری ہوتے ہیں اور یا وہ ریکٹیفکیشن ہوتی ہے ریمیڈی ہوتی ہے مثلا کوئی پہلے جو لا بنا ہوا ہے اس کے اندر کوئی گریونس ہے ٹھیک ہے کوئی ہارڈشپ ہے کوئی رانگ آگیا ہے کوئی سپر فیشلیٹی آگیا ہے کسی قانون کے اندر جو پہلے بنا ہوا ہے اس کو آپ ریڈریس کرنے کے لیے وہ ایک ریمیڈی پروائیڈ کرتے ہیں یہ تو ایک نوبل کاؤز ہوگی اگر کوئی رانگ ہے یہ تو نوبل ہوگی نا اب ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ مولڈ کیسے کیا جاتا ہے افجیکٹس کچھ اور ہوتے ہیں اور ایٹی میٹلی اس کو کس طرح سے ہمارا جو اشرافیہ ہم یا کس طرح سے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ افجیکٹس آپ لکھنے میں کریں گے ادر وائز بہانی دا سین اس کے افجیکٹس کچھ اور ہوتے ہیں اچھا جو بینیفیشری ہے بینیفیشری لاو ہوتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لاو جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو بینیفیٹ ملنا چاہیے تو اس کو بینیفیشری لاو کہتے ہیں یا بینیفیشری امینڈمنٹ کہتے ہیں اب یہ جو امینڈمنٹ سین اس کے پیچھے بیسیکلی ان دونوں کو ہی کوشش کی گئی کہ ہم اس کو کیٹر کریں دیکھیں دیویسی جو 90 دیس جو ہے اس کا جو ریوانڈ ہے وہ بڑا سورگ تھا وہ دیکارنیم اور جو اسونج یادوالی کیس ہے جو سب سے پہلے جو نیپ کی جو اس کے اوپر آرڈینس کیا اس پر نیپ آرڈینس پہ جو قدران جا رسٹکشنز لگائی گئی اس کو یونی فارم کیا گیا لیکن اس میں بھی وہ 90 دیس کا رہ گیا آپ صرف فیزیکل رمانڈ جو ہے اس کے لئے آپ کسی کو دموے دین رکھنے آپ اس سے کچھ بھی لکھوا لیں بیسیکلی مجھے کریکٹ کریں کہ کہتے ہیں کہ یہ یونیورسل ایک پرنسیپل آف لاؤ ہے کہ چودان دن سے دیارہ سولیڈری کنفائنمنٹ میں نہ رکھا جائے کیونکہ انسان کے تقریباً آساب اور حواس جو ہیں ان پر بہت برا اثر پہ رہا ہے اب آپ دیکھیں اس کے پیچھے جو افجیکٹیو سے آپ نئے بارڈیننس جو ہے اس کا دیکھیں نائٹی نائٹی نائن اور اس وقت جو آبیسلی نائٹی نائن میں جو ایک امرجنسی تھی اور پھر اس کو لے کے چال کے دیکھیں کہ کوئی ایک آپ کو اس وقت جو لا بنا تھا وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ اور افجیکٹیوز چاہیے تھے کہ آپ کیوں آئے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اٹی میڈی وہ نائنٹی ڈیئرز کا بنایا گیا کروکشن ایک سلوگن تھا اس کو کیا گیا پھر اس کے اندر بہت سارے ایسی کلازز رکھی گئیں جیسے پلی بارگین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ریکووریز کی طرف بھی جائیں گے آپ کو یو نیڈ منی ہے اس ویل ٹھیک ہے تو سزا کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے یا سزا کوئی خائٹ پہ رکھیں آپ پیسہ آجائے کوئی تو ایک وقت میں نائب جو ہے وہ اس میں بہت بہت فل کہ ہماری اتنی ریکووریز ہیں وہ آلٹی میٹی کو اپریٹرز میں خاص طور پر بہت زیادہ جو ریکووریز تھیں اس کی اینیوی کم ایک بیک یہ جو جو امینڈمنٹس آئیں بیسیکلی امینڈمنٹس کے پیچھے کچھ اوبجیکٹیوز جو ہیں آبیسلی کچھ اوبجیکٹیوز اور تھے اچھا وہ اوبجیکٹیوز ایسے تھے کہ جن کے اوپر پی ٹی آئی کا بھی اور دوسری پارٹیز کا وہارل ایک جگہ پہ کنسنسس تھا اچھا یعنی پی ٹی آئی اور اس کے اوپننٹس کا بھی وہاں کہ یہ یہ چیز فور انسٹینس اچھا جیسے آپ نے ایک بیک گرونڈ دی ہے اس کی 1947 کی جو ہے جو ہمارے انٹی اینٹی کروکشن ایٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے جی آپ بعد میں سپیچل پلچے اسٹیبلشمنٹ آئی جو آگی جو آگی جو آگی جو یہ یہ جو چیز تھی کہ اس کو یہ ایک اس کی کروڑا بھی دیکھے اور اس کی ایولوشن دیکھے تو بیسیکلی وہ ایک چیز تھی کہ آپ اس کو لے کے چلے گئے ٹیک ہے لیکن یہاں جو جو نیو آڈیننس ہے تو اس کے اندر جو بیسیکلی اوبجیکٹیف سے آپ نے دیکھیں پروینسز ہیں انٹی کروکشن پروینسز میں ہے سین میں بھی ہے کے پی میں بھی ہے سارے شوبوں نے اپنے آپ نے انٹی کروکشن اسٹیبلشمنٹ جو اسٹیبلش کی ہوئی ہے اب وہاں پہ بھی یہ اسٹینسپل مینز فراڈ چیٹنگ یہ وہاں بھی کلازز موجود ہیں انٹی کروکشن میں موجود ہے آج میں نے اس پر ڈیٹیل بات کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے اندر یہ موجود ہیں ایف آئی اے میں بھی موجود ہیں اب یہ تو جھگڑا ہے کہ جی پچاس کروڑ والے جو بندے ہیں تو کیا ایف آئی اے میں پاس پچاس کروڑ والے کو نہیں پکڑ سکتی ہے پکڑ سکتی ہے پکڑ سکتی ہے ہاں تو یہ پوائنٹ ہمارے لائے ہماری نے قانون بتاتے نہیں وہ نہیں ہے اب آپ دیکھیں نا میں نے تین چار دفعہ ڈیویٹ کی ہے جو لیکن بارہ لاب آپ دیکھیں نا آپ کا ایک ہے جنرل لاؤ ایک ہے سپیشل لاؤ ٹھیک ہے آپ کے جو ابجیکٹیوز ہیں نایب آرڈیننس کے جو ابجیکٹیوز ہیں شروع میں نایب میں اچھا کام کی ہے ٹھیک ہے لیکن ویڈا فیسٹ آم ٹائم پولیٹی سائز ہوتی گئی انٹی میٹی بارگین جو ہے پولیٹیکل بارگین جو ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی خود اینیوی اچھا آپ تو پریوی ہیں جو ہے بین ان نایب یہ نہیں میں کہتا کہ لیکن سنر کو کہتے ہیں کہ بارگیننگ میں پرسنل بارگیننگ بھی ہو جاتی ہے بہت سارے ایسے ہیں بہت سارے ایسے جو ہے وہ چیزیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسا جس میں آپ پر موٹ کرتے ہیں آپ وہ اس کی ایک جو ہے اس میں سے ایک جو ہے لوگوں کو کسی کو جو بھی اس کو جو آفسر ہوگا آئی ہوگا سو اینڈ سو پیس آفسر ہوگا یا ایک ونگ وہاں سے نا ایک ایک چنک وہاں سے نایب پی اسٹیبشمنٹ کے لیے بھی جاتا ہے ٹھیک ہے اینیوی میں وہ جو بات کر رہے تھے فیفٹی ملین فائی فائی ونڈر ملین پچاس کروڑا یہ بات ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نایب کو ہٹا بھی دیا جائے ایک مثال جو ایک منٹ کے لیے وہ پچاس کروڑ والا پکڑا تو پھر بھی جائے گا آپ کا لاؤ تو پھر بھی میں نے میں آپ کرتا ہوں کہ ایک کیس ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بچارہ وہ تو ایک وہ جس کو کہتے ہیں جس نے وہ ریجسٹر ایک ہے وہ ڈسپیچر جو ہے اب ڈسپیچر جو ہے ایک ڈی اے جی کا ایک کیس تھا ایک ڈسپیچر جو ہے وہ پانچ سال تک نایب میں رہا ہے صرف اس لیے کہ اس نے دو ہزار پیہ لے لیا ہوگا وہ ایک چیک اس نے کرنا تھا وہ ڈسپیچ وہاں سے ڈسپیچ ریجسٹر ہے وہاں سے ہی لگنا تھا اس نے دو ہزار لے لیا ہوگا دس ہزار لے لیا ہوگا بڑی عدو اس نے ایک لاکھ روپے لے لیا ہوگا اس سے زیادہ اس کا نہیں وہ بھی پکڑا گیا وہ ڈی اے جی صاحب بھی پکڑے گئے ڈی اے جی صاحب وہ بڑی ہوگئے اور وہ پانچ سال جو ہے وہ وہاں پہ نیب کا سٹڈی پہ رہا اور اس میں آویسلی جودیشل پہ رہا وہ ہی گاٹ بلائنڈ اس کی آنکھیں ضائع ہو گئے اس کو لوگ جو ہیں عدالت میں یہ فیکشل بات ہے اب جو پچاس آپ کے پاس ہینٹی کروپشن بھی موجود ہے آپ کے پاس فی اے بھی موجود ہے اگر آپ نے اس طرف جانا ہے تو آپ ان کو ان کے ذریعے سے بہرحال کچھ تھوڑی امینڈمنٹ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہیں وہ آپ ان کو ریفر کریں ان کو ریفر کر دیں ٹھیک ہے ان کو سننے لیں یہ تو نہیں کہا جاتا تھا کہ they will go scot free law تو موجود ہے موجود ہے the law is in place that's it accountability law is in place even apart from nab is a special law special law راضی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ society میں ایک بہت بڑی برائی بڑھگی ہے اور وہ قابو نہیں آرہی اس کے لیے سے آپ نے ایک نیا جو ہے آپ نے قمانین کو سخت کر دیا آپ نے شکنجا سخت جیسے نارکوٹیکٹس ہے آپ نے شکنجا جو ہے وہ سخت کر دیا یہاں پہ اور بات ہے میں بتاؤں آپ کو کہ یہاں اس ملک کی آپ کیا بات کرتے ہیں میں تو personally جو ہے from police side میں نے وہ دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر بنظیر کے دور میں 1996 میں ایک ایف آئی آر ہوئی نارکوٹیکٹس میں کہ وہ اس میں involved تھے نہ صرف یہ ہے کہ وہ وہاں سے یعنی آپ آپ نے تفتیش کی اس کی تو آپ کو وہ بقیادہ ثبوت ملے ان کی involvement کی سب کچھ تھا اچھا نا صرف یہ کہ وہ بری ہوئے بلکہ انہیں ممبر نارکوٹیکٹس فورس بنا دیا گیا کمان اچھا ہم اس لیے کہ شاید ان یہ تو ایسے چور کو پکنے کے لیے چور زیادہ اچھا ہے اس کو پتہ ہے شریک جرم نہ ہوتے تو مقبر ہی کرتے ہیں ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکا نہیں تو نیب جو ہے پچاس ملین کی پا پانچ سو ملین جو پچاس کروڑ کی بات ہے یہ بات درست بات ہے کہ وہ نیچے کیسے صرف ہو لے جائے اس پر پیپلز پارٹی انوازشریف نون لیگ سب کا کنسینسس تھا کہ یہ ٹھیک ہے میگا کرپشن جو ہے نا اس کو نیب دیکھے باقی جو ہے نا ان کو صوبوں کو دے رہے ہیں یا فیہ کو دے رہے ہیں اس لیے ہاں سے کوئی ایسی بڑی یہ بات نہیں ہے وہ نہیں تھی یہ جو تاثر ہے کہ وہ لوگ بچ جائیں گے وہ بچ جائیں گے بچیں گے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے نا آپ دیکھیں نا آپ ایک وہ اچھا بچ وہ جاتا ہے وہاں پہ بھی جو میگا کرپشن ہے وہ بچ جاتا ہے یہ چھوٹا پھر فس جاتا ہے ایک وہ بات ہے آپ ڈسکرمنیشن وہاں پہ بھی ہے اچھا ایک تو یہ ہوگیا ایک نوے دن وہاں ہوگیا آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک وہ صدیق الفاروق جو ہے نون لیگ جو ہے نا اچھا وہ اس کا ایک کیس ایسا ہوا کہ نوے دن کا ریمان تھا تو نیب بھول گئی وہ ایک سو پانچ دن پہ جا کے یاد آیا کہ نوے دن بعد انہیں پیش کرنا یہ ریکارڈ پہ بات ہے اچھا اچھا تو ایک سو پانچ دن بعد پتا چلا کہ اس کو تو ہم نے نوے دن گزر گئے ہیں نیب کو بھی نہیں پتا چلا کہ نوے دن گزر گئے ہیں اینیوے کچھ ایسی چیزیں جو میں نے کہا کہ چیزیں ریڈریس ہونے چاہیے رونگ جس کو ریڈریس ہونا چاہیے جو جسٹس ہے جسٹس ہونا چاہیے تھے یہ بیسیکلی جو امینڈمنٹ ہے ان کے پیچھے یہ فلسفہ ہوتا ہے اب یہاں پہ ہمارے ہاں بات تھی کہ آپ اس کو لے گئے سب سے پہلے آپ نے امینڈمنٹ کی اور آپ سیکنڈ امینڈمنٹ میں اس کو لے گئے وہاں پہ ایٹی فائیو دیں یہ نائٹین ایٹی فائیو فرس جنوری نائٹی سپیکٹی بھی فرق دے دیا کہ پچاسی سے آن وڈ پچاسی سے آن وڈ نہیں یہ جو بھی کہا گیا کہ یہ جو امینڈمنٹ آئی ہیں جس میں ایسٹ جو ہے یہ کہا گیا کہ اب ایسٹ جو ہے اس کو پوچھا نہیں جا سکتا اور اس کا اطلاق جو ہے نائٹین ایٹی فائیو سے جنوری جب سے نیاب کا کہا گیا ریٹوسپیکٹیو اسی وقت سے ہوگا اس کا مطبعہ ایسٹس بھی باہر نکل گئے اگر آپ کی وہ ساری چیزیں نکل گئے یہ امینڈمنٹ چیز اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی کہ کیا یہ واقعہ انکانسٹیوشنل ہے کیا جو ابجیکٹیوز نیاب کے تھے آرڈیننس کے تھے کیا اس کے ساتھ وہ میچ کرتے ہیں یہ ایک اصل ایشو یہ ہے اگر ہم بات کریں پولیٹیکلی بات کہ امینڈمنٹ جو ہے یہ ہو سکتا ہے وہی دیکھتے رہے پی ٹی آئی ہے اس نے پہلے اسیبلی میں موجود تھی اس وقت یہ شاید اس کو سپورٹ کر رہے تھے بعد میں جو انہوں نے ریزائن کر دیئے اب وہاں پہ آکے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اسی کو بلکہ سپریم کورٹ نے باقاہدہ اس کو پر سوال اٹھایا کہ آپ وہاں پہ تھے تو اب آپ یہاں ہمارے پاس کیوں آگئے آپ وہاں پارلیمنٹ میں آپ اسرڈ کرتے ہیں اور آپ کے اسی وقت اوریجنیٹ ہوا تھا یہ تو آپ وہاں پہ اس کو اپوز کرتے ہیں یا جائیں وہاں پہ اپوز کریں بیسیکلی جو ابجیکٹس کی بات ہے علمی آئی ہے ہمارے کا کہ یا تو وہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے یا کسی ایک گروپ کلاس یا کسی ایک سیکشن جو ہے اس کو بینیفٹ دینے کیلئے کیا جاتا ہے حالانکہ آب آدمی کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی اچھا اب جو فیصلہ آگیا ہے اب یہ ہی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تھا جس میں جس وقت سے جو ایک اس میں آپ نے ابھی ہم پروگرام سے پہلے بیٹھے رہے تو آپ نے جاتا ہے سنس آف ٹائمنگ اس میں کوئی اچھی نہیں پریوئی نہیں نہیں کیا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے دال بھی اس کا ٹائمنگ سے کوئی تعلق ہوتا ہے ہاں دیکھیں آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ فیصلہ اوویس فیصلہ تو فیصلہ ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ بلائنڈ تو وہ نہیں جس طرح کے یا سینسٹیوٹیز دیکھی جاتی ہے یہ دیکھی جاتی ہے دیکھیں دیکھی جانی چاہیے فور انسٹنس میں ایک بات کریں کہ فیصلہ ہے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس کسی جد کو کہتے ہیں کسی بینچ کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے شنوائی نہیں کروانا تھا اس کی کوئی وجہ ہے تو یہ بات ہے آپ کو نظر انداز نہیں کیا جاؤں نہ کیا جا سکتا باتا پروپرائٹری ڈمانز کی جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہئے تھا کھنو ڈسکریشن تو پھر بھی جج کے پاس ہے دیکھیں نا ڈسکریشن جو ہے جو ریکیو سے آویس لی اس کو کر جانا چاہیے ٹریڈیشنلی یا موریلی آپ کارے سے جو تو جیوڈیشل سسٹم دیکھیں اس کا تو بیسک ایڈیفییس ہی موریلیٹی ہے مورالیٹی ہے ٹھیک ایکوٹی ہے مورالیٹی ہے اس کے اوپر یہ جو آپ کے بیس ہی سارا اس پہ اوپر کرتے ہیں تو اٹی میٹلی یہ بھی ایک چیز پوائنٹ یہ ہے فرق کریں یہ مہینہ پہلے یہی فیصلہ آجاتا رائٹ آف اپیل جو ہے یا رویو تو اس کے اندر بھی آجاتا تو میرا ذات ہی رہا ہے یہ اور ذات تو مور اپروپریٹ ہے مور اپروپریٹ یعنی کہ اس میں گوڈ سینس پر ویل کرتی لوگ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ تو جس جنگ ہے اور انہوں نے اپنے سارے سامنے فیقر فیقر رکھ کے آئین کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ سمجھ کریں اب یہ رویو جب چیلنج ہوگا تو اس میں سب سے پڑی جو بھی گراؤنڈ لے گا وہ یہ لے گا کہ آپ یہ دیکھیں ایسا تھا اور آج وہ اس کو فیصلہ کر دیا گیا اگلے دن جو ریٹائرمنٹ آج اس کو فیصلہ کیا گیا تو اٹی میٹلی وہ ایک گراؤنڈ مان جائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید جو ہے نا یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ کرسری مینر میں ہوا ہے یعنی اس کے میلیف آئیڈی پھر شوگی دے گی دیکھیں کوٹ کی میلیف آئیڈی نہیں ہوتی ہے کوٹ کی میلیف آئیڈی نہیں ہوتی ہے نا کہنا بھی چاہیے نا بھی کہنا بھی چاہیے بسیکلی بسیکلی ہوتا ہے جو کرسری مینر ہوتا ہے ہیسٹ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ جو بھی ایک ججمنٹس ہیں بہرحال اس کے باقاعدہ ایک پرنسیپل ہے کہ آپ ایک ججمنٹ جو آپ نے کہی اچھا آگا صاحب ایک بریک کی طرف ہم نے جانا ہے تو پھر دوبارہ جی ناظرین ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف بریک کے بعد دوبارہ دوبارہ جی ناظرین ہوتا ہے پروگرم کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آگا باکر آپ سینئر ایڈوکیٹر ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں سینئر تذیعہ کار ہیں سارے معاملات تو سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آگا باکر آپ سینئر ایڈوکیٹر ہیں اور گہری نظر ہوں اچھی طرح اور ہمیں بھی اکسپلین کی ہے اور ایک بات جو سامنے واضح ہوئی ہے کہ نیب کے بارے میں جو لوگ ترمیم سٹرائکڈا ہوئی ہے اس کے علاوہ جو انصداد بدنوانی کے قوانین اور ادارے موجود ہیں ان کے پاس ابھی بھی وہ اختیارات ہیں اور وہ لوگ دیار ان پلیس جس کے تحت جو پچاس کروڑ تک کروکشن کرنے والا بھی جو فرد ہے انڈویجویل ہے وہ ہی کانٹ گو سکارڈ فری تو یہ بات بہت اس لفظ آہا ہے کہ کروکشن کو اتنا بھی آسانی ہے یہ نہ لیں کہ کروکشن کو آسانی کے ساتھ پھلے پھولے گی اور لو ایکشن میں نہیں آئے تو آگا صاحب یہ ایک آفیشل سیکریٹس ایک تو کم سے سنتے آ رہے ہیں اس میں کوئی ترامین کی گئے ماضی کے ساتھ پہ اس میں کوئی اس میں سمجھ آئی تھی دیکھیں آفیشل پہلے تو یہ بڑی دیر سے ماضی ہے نینٹی فکٹی ٹو ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کا تو نہیں ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو جو آپ کی سائٹی پہ مطلب آپ سیریٹس سائٹ پہ اگر سنجیدہ اس پہ بات کریں اگر سندھیدہ ہوگا کہ آپ کے پاس آپ کو جو ا linhaر وہ اس کے اندر آئے گا آپ کا جو سیکٹرین سیکٹر ہے وہ اس کے اندر آئے گا آپ کا کاگول جو جو ہوں میں وہ اس کے اندر آئے گا کانٹر ٹیرزم کی جس کے ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر آئے گا ایٹی میٹی ہوتا ہے یعنی بڑا وائیڈر سکوپ ہے جی وائیڈر سکوپ ہے اچھا تو بیسیکلی تو یہ ہے کہ آپ نے تو جو ایٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان اینی فارم اس کو کرپ کرنے کے لیے کیا ہے اچھا دیس ٹو ایز ایسپیشل نا آبیسلی آپ اس میں بھی سزائیں ڈیفرنٹ ہیں اس کا پرسیجر ڈیفرنٹ ہیں پولیس جو ہے اس نے تو ایک جگہ پہ کس جگہ ریمانڈ جو ہے کسی بندے کو آپ پکڑیں گے تو کس جگہ ایک ریمانڈ ہو گا یہ تو ظاہر ہے اس پہ اگر جائے گا تو وہ آرمی جو ہے وہ اس کو ڈیل کرے گی جا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو ڈیل کریں گی اور ان کے اپنے پرسیجرز ہیں وہ پرسیجرز اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اب یہ کیونکہ کہا گیا کہ جو ابھی جو امینڈمنٹس آئی ہیں جو اینیمی کے حوالے سے ہیں بیسکلی جو امینڈمنٹ کی گئی اب دیکھیں نا یہ ایک چیز ہے جیسے ہم نے دیکھیں نا دیکھیں ضرورت اس کی ہو سکتی ہے یہ نہیں باق ہے کیونکہ پوری دنیا میں جو سسٹم ہے نا وہ دیویلپ کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی دو چیزیں یہ مجھے اسے مقبول صاحب میں بھی کہا کہ اس میں بہت زیادہ ڈیوائیسیز 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 ہو گئی بہت زیادہ ڈیوائیسیز ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ایسی ڈیوائیسیز آگئی ہیں ایسی میکنیزم ڈیوالو ہو گئی ہیں تو اس کی ضروری دیکھ رہا ہے آپ کی جو گھڑی ہے پتہ نہیں آپ گھر جا کے جو آپ کی گھڑی اوپن ہو جائے تو اصل میں آپ یہ اپن سے مراد گھر تو فیملی ہے نا تو میں آپ کے مزاج جو ہے اس کے لحاظ سے بھی ایک شغفت گیا آپ اچھا مزاج کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے ہاں جو ایکپمنٹ ہے اور جو ڈیوائیسیز ہیں یا اپریٹیسیز ہیں وہ ویڈا پریسیج آف ٹائم گروہ کرتے ہیں آپ نے جو بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹیڈ ہو گیا انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں بیسیکلی آپ اب تو دیکھیں نا اب تو پرچیسن بہت زیادہ ہے کہ آپ نے اینیمی کسی کو کسی نے پرچیس کرنا ہے پاکستان کے اندر یا انڈیا کہہ لیجئے یا مفات کہہ لیجئے بیسیکلی تو انفرمیشن وہ پرچیس کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ انفرمیشن پرچیس کرنے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دماغہ کس نے کیا آپ دیریکٹ پہنچ جائیں گے کہ آپ بتا دے گا انفرمیشن پرچیس کریں گے ٹھیک تو اس پوائن ایج جو ہے یا مخبر جس کو کہتے ہیں پولیس میں مخبر کہہ لیں ادھر اس پوائن ایج کہہ لیں وہ بسیکلی پرچیس کی جاتی ہے چاہے آپ اس کو فیور دیں سم ہو وہ چل دی اب اینیمی جو ہے انٹی سٹیٹ اینیم جو وہ ہے اینیمی وہ تو ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے دھرگی ہو سکتا ہے تو پہلے کچھ ڈیفینیشن اور تھی اب یہ سکوپ اس کا بڑھا دیا گیا کہ اگر جو پتہ چلے کہ کوئی ان سائیڈ بھی کچھ ایسا اینیمی ہے اور انٹی سٹیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آفشیر سکر اٹیکٹ اور دوسرا جو ہے اس کے تحت اس کو آلٹیمیٹلی کاغنیزیشن وہ تمہیں آرمی ایکٹ کی شایدہ بات کر رہے ہیں آرمی ایکٹ کیا تو وہ آلٹیمیٹلی جو جو آپ کو پہلے ایک سسٹم چل رہے ہیں آپ کے پاس سپیشل کورٹس ہیں انٹی ٹیوریزم کورٹس ہیں ان کے موجودگی میں آرمی ایکٹ کا کوئی جسٹنکیشن بنتی ہے دیکھیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم تو ہر ویسی سیبل لیبرٹیز کے چونکہ قائل ہیں اس لیے دیکھیں ہمارے یہ نہیں ہم کہتے کہ جو بغاوت کرے اور آرام سے چلا ہے دیکھیں جس نے جو جو بھی اچھی آپ نے بات کی ہے یہ ابھی نو مہین کے واقعات ہے جو اس میں انوالو ہے جو اس حد تک انوالو ہے اور جو جو واقع انوالو ہے جو واقع انوالو ہے اس کو تو معافی نہیں ہونی ہے اس کو معافی نہیں ہونی ہے یہ تو صحیح ہے اس میں تو کوئی دور آئے میں ہر کسی کی بھی نہیں ہے اب وہ جو انوالو نہیں ہے جو اس کے انٹینشن وہ نہیں تھی مہنظریہ اس کا نہیں ہے تو آلٹیمیٹلی آپ اس کو تو کم از کم جا ہے وہ سفر نہ کرے جو ہونا چاہیے جو ڈیول ہے اس کو ضرور پنش کریں آلٹی میٹلی ظاہر ہے سٹیٹ ہے سٹیٹ آرکنز ہے سٹیٹ اسٹیبیشمنٹ ہے آپ اس کو ہٹ نہیں کر سکتے اور وہ کونی سے بڑا اور آلٹی میٹلی جب سزا سکت کی جاتی ہے تو اسی لیے وہ کی جاتی ہے کہ تاکہ سزائیں سکت ہوں لوگ وہ ڈیٹیرنس ہوں اور آئندہ سے سے واقعہ اتماع ہو یہ بیسیکل چیز ہوتا ہے اب جو آپ نے بات کی کہ جو امینڈمنٹ کی کیا ضرورت تھی بہرحال میں نے کہا کہ سوائیٹیک جیسے جیسے گروہ کرتی ہے اس میں ایٹی میٹلی ایتنی چیزوں کی ضرورت ہے لوگ بھی گروہ اسی طرح سے کر لوگ بھی گروہ کرنا چاہیے اسی طرح سے کرنا چاہیے اسی طرح سے باز گات کرائیں بھی بڑا اوپنائز دوکے وہ جا وہ آؤٹ سمارٹ کر دیتا ہے ہاں ہاں ہوتا صرف یہ ہے اب دیکھیں نا بہت ساری ایسی جو اے نیپ کیا آپ نے بات کیا اور لاز میں پاس ہوئے جی رات و رات اتنے اتنے لاز میں وہ پاس ہوتے گئے جبکہ آپ کی اپوزیشن جو بھی موجود نہیں ہے تو وہ بیسیکلی جو ہم اگر مارلیمنٹ کی کانٹمٹ کی بات کرتے ہیں تو پارڈیمنٹ کی سیٹریٹی کی بھی تو بات کرنی چاہیے پارڈیمنٹ کی اپنی کریڈیویلیٹی کی بھی بات کرنی چاہیے کہ آپ اتنے اتنے قوانین جو ہے وہ پاس کرتے جا رہے ہیں رات و رات پاس کرتے جا رہے ہیں جبکہ اس کا تو ایک پروسس موجود ہے کہ اس کو وہ اس پروسس سے گزرتے ہونے چاہیے ہیں ہاں کمیٹیز ہوتی ہیں پھر ایکسپرٹس کال کیے جاتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں ان کی ایکسپرٹ اپینین ماہرینے کانون آتے ہیں ماہرینے آئین آتے ہیں اس کے اوپر کنفلٹنگ اپینینز بھی آتے ہیں مطلب اللہ بسیقلی ازا سیریس حدیق ہے ہاں تو آپ نے وہ تو جب اس نے سوائیٹی کو ریگولیٹ کرنا ہے اس نے سٹیٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے آپ نے افضل کو اس نے جو ہے اس کے جو حدود ہیں اس نے مقرد کرنا ہے اس نے اس کے پاوری رفنکشن کو ہے اس نے جو ہے وہ اگر صاحب ایک بڑا پٹیننٹ کوئیسٹن مجھے بڑا ڈسکرپ کر رہا ہے مثلا کہ دیکھیں پولیس انویسٹیگیشن پروڈیکیوشن اور جولیچیوشن یہ کچھ ممالک میں ایسے لگتا ہے they are in harmony and mutual trust یہ نہیں ہے کہ اب پولیس والا جو کہتے ہیں جج مان لے گے یہ بھی نہیں ہے لیکن کسی حد تک وہاں 90%-80% harmony نظر آتی ہے اور mutual trust نظر آتی ہے جیسا کہ میں نے بلکہ آپ ہی نے میرا رینج پر آیا تھا ایک ویڈیو لنک پر میں ایک سٹیٹمنٹ دیر رہا تھا تو میں نے جد صاحب کو مخاطب ہو کے کہ your honor and UK police are wrong تو جج نے مجھے intervene کر کے کہا مستر رحمان you are talking about UK police whose credibility is recognized worldwide مجھے اپنے الفاظ بھی واپس لینے پڑے تھوڑی explanation بھی گئی میں نے کسی اور انداز میں تو اس کا مطلب وہاں جو harmony and trust ہے mutual وہ یعنی وہاں یہ تصور ہے کہ یہ جو پولیس والا ایک کوپ آگے کھڑا ہوگے کوٹ میں بات کر رہا ہے یہ جوٹ نہیں بولے گا تو ہمارے ہاں تو ایک ایسا لگتا ہے کہ جو سچ بھی بول رہا وہ کہتے ہیں جوٹ بول رہا وہ آپ نے یہاں کو lack of mutual trust یا کیا ہے چیکس تو ہونے چاہیے چیکس balance must always جیسے میں کہتا ہوں جی پروڈیٹیوٹر جیسے تو نہیں ہو سکتا اب آپ اندازہ گئے میں آپ سے یہ ایک پریکٹیکل بات ہے تھریکٹیکل بات اور پریکٹیکل بات کہ جو ہمارے ہاں جو statutory power ہے کسی کو کسی case میں کسی کو گناہگار یا بے گناہ لکھنے کی جو statutory power ہے وہ ایک آئی او کے پاس ہے and آئی او یا وہ آئی او انسپیکٹر ہے یا سب انسپیکٹر یا اے ایس ای ہے ٹھیک ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک جو ہے ہاں وہ اس کے even sb sb بھی نہیں ہے وہ تو supervisory officer کیونکہ statutory power جو ہے under crpc under police rules basically وہ power اس کی ہے even in nap even in nap and anti corruption and nap کا چونکہ ظاہر ہے تھوڑا سا process different ہے اور ایف آئی اے میں لیکن آئی او جو ہے basically وہ وہی ہے وہ وہی ہے وان سیونٹی تھری کی جو رپورٹ ہے چلان یاد چلان بیس کرتا ہے وہ بھی نیاب میں وان سیونٹی تھری کا ہی ہے وہ بھی بناتا ہے وہی ہے وہی کرتا ہے تو الٹی میڈی اس کی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے ہمارے علمیہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی آئی او جو ہے نا آپ بڑی پڑی آپ جگہ پہ دیکھیں گے کہ ایک ڈسکس ہو رہا ہے کیس وہ کہیں گے اچھا جی آئی او آپ تفتیشی آپ ہیں آپ بتائیں وہ کہتے ہیں بندہ گناہ گار ہے سر اچھا جی چلیں بندہ گناہ گار ہے اب یہ جو ایک چیز پر ویل کرتی ہے ہمارے وہاں پہ اداروں کی کریڈبلیٹی ہے ہمارے ایشو یہ ہے کہ کریڈبلیٹی نہیں ہے آپ رسی کوشن کی چھوڑ دیں اس کی کریڈبلیٹی نہیں ہے آپ آئی او کی تو چھوڑی گئے اس کے پاس اس کے پاس تو ٹکنیکس ہی نہیں ہے وہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ دیکھیں آپ بندہ دیکھ لیں کہ یہ بندہ جو ہے میں آپ چار بندے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری سی ڈی آر شو کرے گی کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو جو ٹکنیکس ہیں جو موڈن ٹکنیکس ہیں وہ اس آئی او سے آج بھی جو ہے اس کے پاس اس کے پاس کم ہی ہے ایکوپمنٹ نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں نہیں ہے اور دوسری اس کی اپروچ اس کی تربیت بھی نہیں ہے اور اگلی بات یہ ہے نہیں لیکن اب تربیت کب ہو گیا سیون ڈکیٹ آپ چلیں لائٹر نوڈ اس پہ میں بتاؤں شاید تھوڑا سا سبسٹینشیٹ ہو جائے ایک تو آپ میں تو ڈسٹرب ہو رہا ہوں آپ 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 نے سنا ہوگا وہ ایک بڑا جوک اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو پکڑ رہے اس نے کہا اس نے کہا جی میں بندر کو پکڑ رہے اس نے کہا جی میں نہیں پکڑ کر کیا یا حاشی Palestinian نے کہا میں نہیں کیونکہ پنجاب پولیس کے پاس آ گیا تھا اس نے کہا جی ماننے ماننے تھانے میں کسی وقت ایک وقت وہ چلے جائے وہ صافی جو تھے انہیں پتا چلا کہ تھانے میں ایک ہوت بول رہا ہے اس نے کہا جی میسٹ ہوت بول رہا ہے یعنی تو اس نے کہا کہ تو پھر آپ روتے کیوں جا رہے ہیں اگر سارے اس نے کہا جی میں نے سارے کنفیشن کر لیا اس نے میں نے یہ بھی کر لیا میں نے دوسرہ انڈکیٹیاں کیا ہے ریب کیس بھی اس نے بتا دیئے اور دو اچھا بھی بتا دیئے کیس میں چوریاں سب کچھ بتا کے مردشتر بتا کے تو ساتھ روتے جا رہا ہے تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ آپ پھر رو کیوں رہیں تو اس نے کہا میں جو انہوں نے کہا میں نے مان دیا اب یہ کہتے ہیں کہ تم یہ مانو فوٹ کہتا ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ تم یہ مانو کہ تم گاڑی کیڑگی سے برامد ہو یہ میں کیسے مانو یہ بات ہے اب ہمارے ہاں بیسیکلی اداروں کی کریڈبلیٹی ہے اب اگر سپورٹ آنڈ پولیس کی بات کریں ان کے انویسیگیشنل سکیلز ہیں وہ اور ہیں وہاں کا کوپ جو ہے وہ بھی کوپ ہے وہاں کا آئی دی جو ہے وہ بھی کوپ ہے وہاں کھارہ رنائے ہیں ہاں یہاں ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں تو ایک وہ عجیب قسم کا اکبرانہ قسم ہم نے ہم نے یہاں پہ ہم نے اس کو بائی فرکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ چلیں جی انویسٹیگیشن وینگ علیدہ کر دیں آپریشن علیدہ کر دیں اس نے نئے مسائل پیدا کر دی بیشکلی تو اپجیکٹیف زورت ہے ہم جہاں پہ وہاں پہ تو ہم ہٹ کر نہیں پاتے آپ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں میں فیل کرتا ہوں کہ آئی شوٹ اپروچ کوٹ کہ آپ پارلیمنٹ کو کہیں کہ اس کو اوپر کام کریں آپ کوٹ جو ہے پارلیمنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ لاؤ بنائیں مجبوریاں ہیں اور یہ سی لاؤ ہے اس کو اسی طرح سے چلنا چاہیے ورنہ تو بیشمار ہمارا جو کریمیل سسٹم جسٹر سسٹم ہے اس کے اندر بیشمار ایسی چیزیں آپ بتائیں آپ کا بندہ جو چھوپی نہیں سکتا آپ اور ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا گنیادی داؤٹ آپ کا ہو ہی نہیں سکتا اس پہ تفتیشی جو والیدہ ہو جائے جو آپ نے بات کی ہے بیسکلی ہمارے ہاں مدھر بیٹس سیڈ سٹوری اور ایٹ کٹس سوری پکچر کہ ہمارے ہاں اداروں کی پہلے جو کریڈیبلیٹی کو نہیں سائی تھی اب وہ بھی بیٹی جو رینٹ کرتی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ پولیس ہو پروسکیشن ہو جو اینٹی گراپ جو ہیں وہ ادارے ہوں ان کی جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے یا تو وہ پرسنل ویمس پہ چلا جاتا ہے یا وہ آر بیٹری چلا جاتا ہے یا کون پولیٹیکل موٹر پہ جاتا ہے صحیح بات اجھا یہ بڑائیں کہ سیپریشن اور پارس ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا چلا ہے یہ میں نے اس پہ کولم ہی لکھا تھا اس دفعہ تو میں نے کہا سیپریشن اور پارس بہت ہی علا کنسپٹ ہے نو ڈاؤٹ آباؤٹ ہے کہ ہر جو بڑا سٹیٹ پیلر ہے اپنی حدودوں کو یود میں رہے جو ڈیفائن ہے لیکن وہ یہ رہا ہے کہ کچھ ادارے ایک یا دو وہ اتنے مو زہر ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس انٹرنل اکانٹی بلٹی میکنیزم ہے اس میں منیورنگ سب کچھ ہو جاتا ہے تو جیسے میں اپنی کانٹی بلٹی میں اور آپ دوست ہیں آپ میری کیا کریں گے یا میں آپ کی کونٹی بلٹی رہ جاتی ہے تو کوئی اس میں وٹ میکنیزم کو سپرم میکنیزم ہو یا جیسے پارلیمنٹ کے پاس سپینہ پارز ہوتی ہیں کی ملکوں میں تو ہمارے ہاں تو یہ concept نہیں ہی آگا ہے یہ جو آپ نے جائے نا جو separation of power ہے that is one of the principles behind the formulation of a constitution of a constitution جب آپ constitution بناتے ہیں ٹھیک ہے national law international law whatsoever کوئی constitution ہے اس کے پیچھے کچھ اصول ہوتے ہیں مثلا fundamental rights اس میں وہ ضرور ہوں گے independent صاحب judiciary اس میں ضرور ہونی چاہیے supremacy of parliament اس میں ضرور ہونی چاہیے اچھے جو پوری دنیا کے تصور ہے نا اس کی بات کرتا ہوں آپ کی جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا separation of power جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ایک division of power ہم نارملی confused کر جاتے ہیں separation of power اور division of power کو اب جو جو separation of power ہے basically اب prime minister جو ہے یہ سب جو تین organs ہیں legislature executive and judicial ان کی جو power کو separate ہے جو وہ principle ہے کہ ان کی اپنی اپنی جو اختیارات ہیں legislature has power to make law ٹھیک ہے یہ نہ عدلیہ کے پاس ہے نہ executive کے پاس ہے execution کرنی ہے وہ executive پاس ہے نہ وہ عدلیہ کے پاس ہے نہ legislature کے پاس ہے یہ نہیں ہے legislature جا کے خود جو ہے وہ کرونا جو ہے جو ہے وہ bench جو ہے وہ خود جا کے اس کو اپنی جو نے ہمارے ہاں کہیں ایسے کام کی ہیں جو executive کے کرنے والے that's it اب دیکھنا ایسا ایسا ہوتا ہے دیکھیں نا دیکھیں نا سو موٹو ہے نا اچھا وہ ایک اور concept ہے کہ وہ کیوں جو judici سو موٹو میں کیوں آتی ہے one article one ninety nine یا article one eighty four sub article three basically جہاں پہ executive جو ہے وہ failure کو تو وہاں پہ ان دو section کے اندر judicial جو جو audit ہے judicial audit ہے یہ judicial audit ہے یہ کیا جا سکتا ہے it's different from judicial review جو executive کے جو ایکٹس ہے نا اس کے اوپر بھارا جے اگر یہ نہ ہو بالکل ہی نہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ کا executive جا وہ آپ executive رحم و کرم پہ ہیں وہ arbitrary ہے یہ باتی وہ executive پوری دنیا میں ہے کیونکہ اس کے پاس فوری ہے اس نے یہی پہ فیصلہ کرنا یہی پہ صاحب ماضی میں بھی چلے گیا امریکہ کا سپرین کو بڑے مانے ہوئے یعنی وہاں کہ ان کے systems ہیں legal تو ایک دور تھا جب slavery وہاں پہ rise تھی تو جو sitting court کے دور وہاں چونکہ نو یا آٹھ ہیتنی judges ہوتے ہیں for life ہوتے ہیں تو وہ جو روجر تینی تھے میری لینڈ کے تھے chief justice پلاس ان کے ساتھ چار جیس تھے وہ بھی slave states کے تھے تو انہوں نے ایک باقیادہ ڈریڈ سکاورٹ بڑا ان فیمس کیس آیا تو اس میں فیصلہ انہوں نے اس کے یعنی slavery کے ایک طرح حق میں دے دیا یعنی اس کو انہوں نے نیگرو سمجھ کے ڈریڈ سکاورٹ کو کہا کہ he is not he is a half citizen تو یہ اس طرح کا tilt کبھی کبھی جورسپرزنس کی ہسٹری میں دکھائی دیتے ہیں بڑے بڑے ممالک میں بھی ہمارے ہاں تو میرے حال personal vims جو ہیں وہ بڑا dominant کرتی رہی ہیں doctrine of necessity کے وقت اور اس طرح کے دور میں سمجھتا ہوں بھی میں بہت ذرخ کیا رکھتا ہوں مجھے وہ challenge نہیں کہا سکتا ہوں میں ایک dictator کو کہتا ہوں آپ amendment کر سکتے ہیں constitution وردی میں یہ تجاوز نہیں ہے یہاں پہ ہے جو judicial ایکٹیوزم ہے جس کی آپ نے بات کی تھی یہاں پہ جہاں پہ ایکزیکٹیویر فیلیر آف ایکزیکٹیویر ہے یا what ایکزیکٹیو has to do and what ایکزیکٹیو has not to do. فیلیر آف ایکزیکٹیویر یہاں پہ. اصل میں ہوا یہ ہے کہ دیکھیں judicial ایکٹیوزم جو رہا ہے جس کو ہم سوہو موٹو کہتے ہیں اس کے آپ نے بہت سارے ایسی ہیں اس کے بہت سارے سوالات اٹھے کہ کیا وہ judicial ایکٹیوزم یا تو وہ موٹو جو ہے وہ اپروپریٹ تھا یا نہیں یہ اتنا بھی داستان ہے میں سمجھ لیکن بہارحال اس کے پیچھے ایسی اور جو کونسپٹ تھا میں آپ کو بتا دوں سیپریشن اور نویر آف پاور جو ہے ناظرین اس کے جو ہے آویسلی اس کا ضروری ہے ہاں ہی لوگی سیپریشن آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ جوڑیشری کی اپنی پاور ہے ایکزیکٹیو کی اپنی یا لیجسٹیو کی جب ایکزیکٹیو پرائیم منسٹر جب نیشنل اسیمبلی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ پرائیم منسٹر نہیں ہوتا ہی جسٹ ای میمبر ہی جسٹ ای میمبر ہی جسٹ ای میمبر فرسٹ امانگ ایکولیس یا اور ہی اس اکاؤنٹیپل ٹو دی پریزیڈنٹ آف دی اسیمبلی دیت ایس سپیکر ٹھیک ہے اب وہاں پہ اس کے پاس دو پاور جائے اگر سپیکر اس کو پوچھتا ہے کہ آپ ایس پرائیم منسٹر بتائیں ایکزیکٹیو کہ ہم نے جو لا پاس کیا تھا اس کا مجھے رپورٹ لے رہے ہیں جو منسٹرز بھی دیتے ہیں اور جب اس نے ووٹ کرنا ہے تو اس کے پاس بیسیکلی لیجسلیشن کا ووٹ ہے جو ایس میمبر اس نے کرنا ہے سائی دیٹ اس سپریشن آف پاور جو اس کی سب سے بڑی مثال ہے دوسری بات میں بتاؤ جو ڈویجن آف پاور ہے بیسیکلی ڈویجن آف پاور جو ہے اس کا کونسپ جو ہے وہ ایگزیکٹیو میں ہے جو ایک فیڈر لیول پہ فیڈریشن لیول پہ جو چیف ایگزیکٹیو کے پاس پاور ہے انڈر نائٹی نائی وہ پروینس میں چیف منسٹر کے پاس چیف نے اب اس نے اپنی پاور دیوال کی ہے اچھا آگا صاحب باتیں بہت دور ہی تھی لیکن ہدایتگار نے کٹ مار کی ختم ہو گئے اچھا آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے ناظری بات چیت آپ نے سنی لبے لبا یہی ہے کہ سیپریشن آف پاس جو ہے اس کا بنیادی کنسپ اسپلین کیا گیا ڈویجن آف پار ایڈر لیول ہوتا ہے تمام اداروں نے اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے بنیادی طور پر آئین کا یہ آئین اسی ایڈیفیس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور جب بھی آئین کے فریمرز ہوتے ہیں آئین بناتے ہیں تو ان چیزوں کو کچھ قوائد اصول اور ذوابت بنا کے کسی کی بنیاد پر آگے چلتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اداروں نے کریڈیبلیٹی لیوز کی وقت کے ساتھ جو حالان ارتقائی مراحل تیار کرنے کے بعد کریڈیبلیٹی بڑھنی چاہیئے تھی اور آپس میں میوچل ٹرسٹ بھی بڑھنا چاہیئے مراحل کوئی بھی ادارہ ہو لیکن یہ جو ہمارے ہاں اچھے برے کی ایک بہت زیادہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ میں اچھا ہوں میں سپیریئر ہوں تم انفیریئر ہوں محل سب سے بڑا زہر گئی ہے جو ہمارے معاشرے کو بھی زہر علوک کا رہا اور ہماری معیشہ کو بھی تباہت ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان میں سیفر امان کو اجازت بھی دیئے اللہ نے کے بعد موسیقی